یوگی آدیتنات نے بیتھانی محاویت ڈالے کے سکھشکوں کا ماغ درشن کیا مکہ منتری یوگی سے مل کر سکھشک کافی خوش دکھے سہارا سمیہ کی اسوسییٹ ایڈیٹر نے سکھشکوں سے بات چیت کی سمیہ ہم بیتھانی کے مہنت عویتنات راچکیہ ڈگری کالیج میں موجود ہیں اور اس ڈگری کالیج کے بارے میں ہم جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یوگی آدیتنات کا یہ ڈریم پروزیکٹ رہا ہے اور اب وہ فل فول رہا ہے تو انہیں خوشی بھی ہو رہی ہوگی اور انہوں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیسے یہ ویدیالے چل رہا ہے کیسے یہ ماں ویدیالے آگے چلے گا کس طریقے کی نردیش ہیں انہوں نے لگ بھگ آدھا گھنٹے پرچارے سہید سب ہی فیکلٹیز کے ساتھ یہاں پہ میٹنگ کی اور ہر پہلو پر جانکاری جھٹائی ہمارے ساتھ ویدیالے کے پرچارے اور کئی لوگ اور یہاں پر موجود ہیں سر سب سے پہلے آپ کا نام جاننا چاہوں گا میں ڈکٹر ایم پی نگوال ڈکٹر صاحب پرچارے ہیں آپ یوگی جی پہلی بار آپ کے ککش میں آئے اور آدھا گھنٹہ بیٹھے کس طریقے کی بات چیت ہوئی اور فیلنگ کیا دی اس طرح ہے یہ بہت ہی پراؤڈ مومنٹ تھا پورے مہاویدیالے پریوار کے لیے جیسے وہ جیسے ہی یہاں پہ پہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹھنے کی بیوستہ کر رکھی آپ نے ہمینے کا سب most welcome آئیے آپ تو انہوں نے کہا کہ میں سارے پرادھاپک اور سارے جتنے بھی کولیج سٹاپ سے پات کرنا چاہوں گا تو کافی دیر تک وہ بات کرتے رہے ہم سنتے رہے انہوں نے کہا کہ ہر ایک پرادھاپک کےول اپنے بیسے کی ہی پڑھائی نہیں کروائے گا بلکہ اس کو چھاتر کے سروانگین بکاس کے لیے چاہے discipline ہو چاہے health ہو چاہے environment ہو چاہے اس کے moral جو values ہے ہر چیز اور time to time جتنا بھی دنیا میں innovation ہو رہا ہے جو innovation ہو رہا ہے ان ساری چیزوں کی information چھاتروں کو سپتہ میں آدھا گھنٹا special گوشتی کر کے یہ آپ بتانے کا کام کریں گے آج مہاراج اسے مل کے کافی خوشی ہوا دو تین پان سال بعد لگ بگ یہاں آئے ہیں وہ پان سال پہلے آئے تھے تو دو منٹ کے لیے یہاں انہوں نے اپنا سمیہ دیا تھا اور ان کا مارک درسن ہم لوگوں کو نیرنتر ملتا رہتا ہے اور امید کرتے ہیں کہ بھوش میں بھی ایسے کارکرم اتراکھن سرکار دوارا آیوجت کیا جائے گا جس میں مہاراج جی کو انمائٹ کیا جائے گا مہاراج جی آئیں گے آپ یہاں پر لوکل جی میں لوکل نہیں ہوں چودہ سال ہو گئی یہاں پر جب یہ سیل فائنس میں محوید دیا لے تھا اور تو میں مجھے مہاراج جی یہاں سے لے کر آئے تو میں آپڑ پی جی گالج میں تھا تو انہوں نے مجھے یہاں پر لے کر آئے وہ اور میں اتیاس جی بھاگ میں ہوں ڈاکٹر اومیستیا کی نام ہے میرا اور میں چودہ سال سے نیزنٹر ہوں اور مہاراج جی کا آشیروات رہا اور انہوں نے کہا بھی کہ تم چھوڑ کے نہیں جاؤ گے چاہے کچھ ہو جائے تو بڑا اچھا لگا آج مہاراج جی آئے دوزار چودہ میں آئے تھے دوزار سترے میں آئے پھر اور آج آئے ہیں تو برابر وہی چیز جو سر نے بتایا ہے آپ کو اور ہمیسے ارجا کا وہ کام کرتے رہے ہیں بلکل ارجا کا ہمارے ساتھ کچھ مہلا یہاں پر پروفیسر بھی ہے آپ لوگ پہلے دن بھی تیاری میں جھٹے ہوئے تھے پہلے دن رول دوسرا تھا آج جب یوگی جی بلکل سامنے انٹریکٹ ہوئے آپ لوگوں کو کچھ انہوں نے نردیشن بھی کیا ہے ہاں جی میں نردیش کیا ہے انہوں نے کہ جو مہاویدیار لے کے چھات چھاترائیں ہیں جیسے کہ جو لڑکیا ہیں کہ آپ انہیں اچھے سے کھیل کود میں انہیں گتی ویڈیو میں آپ ان کی ساہیتہ کریں بلکل کیا سا لگا بہت اچھا لگا مہارا جی آئے بلکل گڑوالی میں بول سکتے ہیں مہارا جی تو بہت اچھی گڑوالی بولتے ہیں نہیں نہیں مہارا جی آئے یہاں پہ بہت اچھا لگا اور اسی طرح ہمیں پروسائت کرتے رہے یہی ہماری ہوئے کچھ لوگ ادھر بھی ہیں کیا کہیں گی میم آپ بلکل آپ بول سکتے ہیں گڑوالی ما بلکل آپ بھی کچھ بولنا چاہتے ہیں آج تب فیلنگ مہارا جی آئی مہارا جی سمجھ آئی کہ سنسکیت بیش پرادیا پک یہ جرور اوشیہ جوچہ پرتی دن ایک شلوک گیتا کو ہو مہابارات کو رامائن کو ہو شریمت بھاگوات کو ایک شلوک لیو اور تائی شلوک کو بشتری تروب میں جوچہ پرتیک چھاتر کرو اور تائی شلوک کی جو بھی جوچہ پرتیک چھاتر دیے جاؤ تاکہ جوچہ اماری سنسکیتی ہماری شبیتا اور جو ہماری سنسکیت پرمپراغت ہے تین سی جوچہ نوہ چار کمہ دن ساترونی جوڑ چاکا مہارا جی نے بہت اچھی بات کہی کیونکہ مہارا جی تو بہت سارے سیکسرنک سنسطان چلاتے ہیں سنسکیت تو سکشا کے لیے وہ بہت زیادہ کام کرتے آئے ہیں اور یہاں پر بھی انہوں نے سب ہی کو ضروری نردیش دیئے اور ساتھ میں یہ بھی سمجھا ہے کہ کس طریقے سے سنسطان کو آگے بڑھائے جائے کیونکہ سیکسرنک سنسطان کو چلانے کا ان کا بیاپک انبہو ہے اور یہ تو ان کا ڈریم پروزیکٹ ہے اس کو تو وہ اور زیادہ پرچار اور پرساریت ہوتے ہوئے دیکھنا چاہیں گے اس کا اور زیادہ وستار چاہیں گے اور اسی لحاظ سے آج انہوں نے اہم سمیں سنسطان کو بھی دیا ہے کیمرمن مکیش راشپوت کے ساتھ سہارا سمیں کے لیے بدھیانی گاؤں سے جوچ رہاں یمکشو کی ویدھائک رینو بیش نے کہا ہے کہ وہ خود کو کافی بھاگیشالی سمجھتی ہیں کہ ان کے ویدھائک بنتے ہی اترپردیش کے مکھے منتری یوگی آدھتنات اپنے پیترک گاؤں پہنچے اتنا ہی نہیں دو دن تک انہوں نے گاؤں کے لوگوں سے ملاقات کی ہے رینو بیش نے کہا ہے کہ انہوں نے یوگی آدھتنات سے کہا ہے کہ وہ ایک سال میں دو بار ضرور اپنے گرہ چھتر پہنچے بہت اہو بھاگے سمجھ رہی ہوں کہ میرے ویدھائک بنتے ہی انہوں نے اتنے ٹائم تک ہی میرے ساتھ یہاں پہ اس چھتر کی جنتہ کی بیچ میں رہے اور لوگوں کی سمجھتی ہے ہر ایک ویکتی سے ملے ہزاروں لوگ ملنے آئے مگر وہ سب سے ملے سب کے ساتھ انہوں نے اپنی پوٹو شوٹ بھی کیا اور لوگوں کی سمجھتی ہے بھی سنی اور ان سے میل ملا بھی ہوا اور بس جاتے ہوئے سب کو آشریباد بھی دیکھے گئے تو بہت اچھا لگا مجھے آپ کو لگتا ہے کہ اگر یوگی جی آتے رہیں گے تو اس چھتر میں بکاس کی بہت زیادہ درکار ہے سب ہی کا دھیان اس طرف ہوگا آپ تو اپنے افرٹ کریں گے بس میں بس ان سے ہر بات یہ بھی مل رہی تھی ایک ہی بات مانگ رہی مطلب ان سے مانگ رہی تھی کہ میں نے کہا مجھے بس اپنا آشریباد اور اس چھتر کو درشن دیتے رہے بس جب بھی آئے سال بھر کے اندر تو دو بار آئی جائیں بس ایسا میں نے ان سے کہا ہے تو فیلال اس بولٹن میں اتنا ہی تازہ ترکی